اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تو خدا بند زلجلال نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بندہ جس چیز کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اس میں ضرور برکت ہوگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس شخص کے لیے پہاڑ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں لیکن یہ شخص ان پہاڑوں کی مغفرت کو سن نہیں پاتا اور دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جنت کہتی ہے لبائیک و سعادائیک اور جنت دوبارہ کہتی ہے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے بسم اللہ کہیے تو اس کی نیکیوں کو برائیوں سے بھاری کر دے قیامت میں اور امتیں اس امت کی یہ بزرگیاں دیکھ کر کہیں گی کہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عامال بڑے بھاری فرما دیئے ہیں تو ان امتوں کے نبی انہیں بتائیں گے انہیں جواب دیں گے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر کلام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے تو یہ بسم اللہ کی اتنی برکت ہے اور فرمایا کہ بسم اللہ میں تین اسم ایسے ہیں کہ اگر ان کو میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں آسمانوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اسموں والا پلڑا جو ہے یہ جھو گ جائے گا یہ تین اسم جو بسم اللہ میں موجود ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تعالی نے ہر بلا ہر بیماری اور شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے تو بسم اللہ کے اندر ہر بلا کے دور کرنے کی صفت موجود ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے اور شیطان کے دوکھے سے اس کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے ذریعہ بسم اللہ کے اندر موجود ہے اور اسی کی برکت سے اسی بسم اللہ کی برکت سے یہ امت خصف مسخ اور قذف ہونے سے محفوظ ہے پس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقرب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے حاصل کریں آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اپنے بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ